لیکن ہریانہ میں بی جے پی کے لیے بھی مشکلیں کئی ہیں پہلی لسٹ جاری ہونے کے بعد حل چل تیز ہے اب تک کل 32 چھوٹے بڑے نیتاؤں نے بی جے پی سے ستیفہ دے دیا ہے تو پارٹی اب ٹکٹ نہیں ملنے سے اسنتش نیتاؤں کو منانے میں بھی جھٹی ہوئی تصویریں ہریانہ کی یمنا نگر کی ہے سی ایم نائب سنگھ سینی خود او بی سی مورچہ کے ادھیکش اور پورو منتری کرنڈ دیو کمبوچ کے گھر پہنچے لیکن ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض کمبوچ نے سی ایم سے ہاتھ نہیں ملایا سی ایم نائب سینی اور کمبوچ کے ابھی وادن کی ان تصویروں سے پورے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے تو ساویتری جندل بھی بی جے پی سے ٹکٹ نہ ملنے سے خفا ہے انہوں نے نردلی چناؤں لڑنے کی گھوشنا کی ہے فریدباد کی پرتلا سیٹ سے ٹکٹ نہ ملنے کے بعد بی جے پی نے تا دیپک ڈاگر اپنے کارکرتاؤں کے سامنے فوٹ فوٹ کر روئے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے ان کے ساتھ وشواز بہت کیا کالکہ سے ٹکٹ کی دعویدار اور پورفیدھائک لتکہ شرمہ بھی کارکرتاؤں کے سامنے بھاوک نظر آئی اس دوران پبلک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ کارکرتاؤں کی اچھا تھی مطابق آگے کی رڑنیتی تیار ہوگی وہ نردلیے بھی چناؤ لڑنے کے لئے تیار ہے بیہار کے سی ایم نتیش کمان نے آج پٹنا میں اپنا پرانا بیان پھر دور آیا اور کہا کہ اب کبھی ادھر ادھر نہیں جائیں گے دو بار آرجلی کے ساتھ جا کر غلطی کی موقع تھا اندرہ گاندھی ایور ویجیان سنستان میں نئی سواستے سویدھاؤں کے ادھر گھاٹن کا کیندری سواستے منتری جی پی نڈا نے آج 188 کروڑ روپے سے بنے نئے نیتر سنستان کا ادھر گھاٹن کیا یہی سے ریموٹ کے ذریعے راج کیا آئیرو ویدیک کالیج پٹنا کے دو فری فیب لیکچر تھیئٹر اور کانفرنس ہال کا بھی ادھر گھاٹن کیا اس موقع پر بیہار کے سی ایم نتیش کمان بھی موجود تھے انہوں نے بڑے اتصا کے ساتھ لوگوں سے کیندری سواستے منتری جی پی نڈا کے سواگت کی اپیل کی اور لالو پریوار پر بڑا حملہ بولا نتیش نے ایک بار پھر کہا کہ آر جی ڈی سے گڑ بندن کر کے انہوں نے گلتی کی تھی اب ادھر ادھر نہیں جائیں گے اس سے پہلے پٹنا پہنچنے پر جی پی نڈا موقع منتری نتیش کمان کے آواز پہنچے اور ان سے ملاقات کی شملہ کے سنجولی کے بعد اب قسم پٹی میں بنی مسجد پر بھی بیواد بڑھ گیا ہے سانیہ لوگوں نے مسجد کے پاس حنمان چالیسہ کا پارٹ بھی کیا ہے دیکھئے پورا اپ ڈیٹ مسجد کے باہر حنمان چالیسہ کا پارٹ کرتے پردرشن گاری مسجد کے باہر نارے بازی سانیہ لوگوں کا دھڑنا پردرشن اور نارے بازی تصویریں شملہ کے قسم پٹی علاقے کی ہیں سانیہ لوگوں کا دعویٰ کہ مسجد کا نرمان عوید زمین پر کیا گیا پارٹشت رچنا شرما نے دعویٰ کیا کہ مسجد عوید طریقے سے چلائی جا رہی ہے سانیہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ گھر کے لیے زمین خریدی گئی مگر اس زمین پر پھر مسجد چلنے لگی ایک عوید روپ سے مسجد چل رہی ہے مطلب پچھلے چار پانچ سالوں سے اس میں گتیوی دیاں بڑھ گئی اس سے پہلے یہاں پر مسجد نہیں ہوتی تھی کسنپٹی میں اب مسجد ویواد کی وجہ سے تناب بڑھ گیا ہے ایسے میں پولیس پرشاسن نے سانیہ لوگوں سے مسجد سے جڑے کاغذات کی چھانبین کے لیے دو دن کا وقت مانگا ہے مسجد سے جڑے سب ہی تتھیوں کی جانچ جاری ہے اور شملہ کی سنجولی مسجد میں بڑھتے ویواد کی وجہ سے پورے علاقے میں تناب بنا ہوا ہے آج جمعے پر مسجد میں وقت پر نماز ہوئی مگر باہری لوگوں کو مسجد میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی دیکھیں ریپورٹ تصویریں سنجولی مسجد کی ہیں پورے علاقے میں ویواد اور تناب کو دیکھتے ہوئے آج اس مسجد میں سافدھانی بڑھ دی گئی ہنسا کی آشنکہ اور ماحول کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام شہزاد نے پہلے ہی لوگوں کو اس مسجد میں نماز کے لیے نہ آنے کی اپیل کی دیکھو زیادہ تر تو ہم نے منع ہی کیا ہے ساتھیوں کو کیونکہ اس وقت حالات اتنے بہتر نہیں ہیں کم سے کم لوگ آئیں اور جس طریقے سے آتے تھے آرام سے وہ آپ لوگ آئیں اور نماز پڑھیں نماز پڑھ کر چلے جائیں اب سرکار اور پرشاسن بھی اس سمبیدنشیر علاقے میں ایلرٹ ہے باہر سے آرہے لوگوں کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے سنجولی کی اس مسجد کے امام کا دعویٰ ہے کہ 1947 سے یہاں پر نماز ہوتی ہے